دوستو وندے ماترم آج دیش اپنا چوہتروں ستنترتا دباس منا رہا ہے اس پاون موقع پر اس منگل بیلا میں میں منندر سنگھ چندو دیش کا ایک ذمہ دار ناغرے آپ سب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستو یہ آدادی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اس آدادی کو ہم آج یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں محسوس کر پا رہے ہیں اس دیش کے اندر ہم ستنتر ناغرک بن کے رہ رہے ہیں یہ ہمارا سو بھاگی اور اہو بھاگی ہے دوستو آج سے تیہتر ورش پور 15 اگست 1947 کو ہمیں انگریجوں کی چنگل سے آجادی ملی تھی بہت وکٹ سمیتا تھا وہ انیکوں یودھاؤں نے انیکوں دیش بھکتوں نے اپنے چیون کی قربانی دی اپنے آپ کو دیش کے لیے خوم کر دیا تب یہ آجادی ہمارے لیے آئی مگر انگریج جاتے جاتے ایک ایسا ناسور چھوڑ گئے ایک ایسی جگت بھڑا گئے جس سے ایک نئے راش کا ادھے ہوا اور پاکستان اسٹیت میں آیا دوستو پہلے ہندوستان اور پاکستان جب ایک تھے تو ان کی جب ہم کتھائیں سنتے ہیں اس سمیے کا جب ہم ورنن سنتے ہیں تو ایک عدبت سا رومانچ ہوتا ہے خیر اینیوے سیتالیس انیت سیتالیس کو تتکالین پردھان منتری پنڈے جواہر لال نہرو نے جب لال کے لیے کی پراشیر سے پرسن بھار راشت دھش کا اناورن کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج جب وشرت سو رہا ہے تو بھارت ستنطرتہ کی نئی صبح میں جاگے گا اور دوستو وہ سچ ہوا آج سے تہتر ورش ہو چکے ہیں اور بھارت لگا تار پرگتی کر رہا ہے آج صبح جب میں ہمارے پردھان منتری نریندر موڈی جی کو لال کلے کی پراشیر سے اپنا اتبوتن دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا تو مجھے انہوں نے کئی چیزوں سے رومانچت کیا انہوں نے کئی اپلبدیوں گنایا جو آج دیش نے حاصل کی ہیں اور ایسے کئی پروجیکٹس کے بارے منہ نے بات کی جو وہ دیش میں لے کے آ رہے ہیں ان میں سب سے اچھا پروجیکٹ جو آج مجھے لگا ایسے تو سبھی پروجیکٹ بہت اچھے ہیں پر جو ایک بہت اچھا پروجیکٹ جو مجھے آج یہاں پر لگا وہ ہے نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ مشن یہ ایک ایسا مہتوکانچی پروجیکٹ ہے جس میں دیش کے سبھی ناغریکوں کو ایک ہیلتھ آئی ڈی دی جائی اور دیش کے سبھی ناغریکوں کو کی اس ہیلتھ آئی ڈی میں ان کا پورے سواست کا بیورہ رہے گا جیسے مان لیجے میں ہوں مجھے کون سی بیماری ہوئی میں نے کب اپنے چیک آب کر آیا میں نے کب اپنی شگر کی جانچ کر آئی میرے کو اور کوئی پرابلم تو نہیں ہے وہ سب کچھ اس آئی ڈی کے اندر ہوگا کون سے ڈاکٹر سے میں نے کنسلٹ کیا ہے اس ڈاکٹر نے کون سی دوا لکھی ہے اس دوا کو مجھے کتنے دن کھانا ہے مطلب ہر طرح کی جانکاری اس آئی ڈی کے اندر ہوگی یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے اس سے کیا ہوگا کہ دیش کے ناغریکوں کو اپنے سواست کی ٹریک ریکارڈ رکھنے میں بہت سہولیت ملے گی ساتھ ہی جو دکتیں آتی ہیں مالی جب ہیلتھ پالیسی لینے جاتے ہیں تو آپ سے کچھ پوششن کیے جاتے ہیں آپ اس کا اتر جانے انجانے کچھ بھی دیتے ہیں جو کہ بعد میں جس سمیں سٹیلمنٹ ہوتا ہے اس سمیں وہ اتر بیچ میں آجاتے ہیں اور آپ کا سٹیلمنٹ کئی بار رک جاتا ہے تو دوستو ایسی کئی چیزیں آج نریندر موزی جی نے بتائی جو مجھے بہت اندر تک سوچنے کو مجبور کر گئی اور میں ان کو دیکھتا رہا آج کہ جس طریقے سے انہوں نے آج دیش کو ادبودن دیا اتنی عمر میں اور اتنی جوش کے ساتھ اس سے پورے دیش کے اندر ایک نئی اوجا کا سنچار ہوا دوستو پردھان منتری دیش کا مکھیہ ہوتا ہے اس کے دورہ کہے ہوئے شبد اس کے دورہ کہی ہوئی باتیں اپنے آپ میں پتھر کے لکیر ہوتی ہیں آج جب میں یہ سب سن رہا تھا تو میں ان سے نہیں کچھ چاہ رہا تھا میں اپنے آپ کی سمیشہ کر رہا تھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں دیش کے لیے کہاں کتنا کام آ سکتا ہوں اور میں دیش کے لیے کیا کر سکتا ہوں تو دوستو میں نے اپنے دیش کے لیے کچھ سنکلک لیے ہیں کہ میں اپنے دیش کے لیے کس طرح سے کام آؤں اور میں اپنے دیش کے لیے ایسا کیا کروں جس سے میرا دیش آگے بڑھے اور میں اپنے دیش کے لیے ایک ایسی کوئی چیچ کر جاؤں جس سے کی آنے والا سمیں اس کو یاد رکھے تو میترو میں اس پہ بہت ویچار کر رہا ہوں میں آپ سب سے نروت کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ ایسا سوچیں کچھ ایسا ہم کریں جس سے دیش کو کہیں نہ کہیں فائدہ ہو پردان منتری تو اپنا کارے کری رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سب دیش واسی یدی اپنے اپنے کرتبیوں کو یدی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو یدی اپنے اپنے سطر پر کچھ کریں گے سمجھیں گے اور اپنا اتردائی تو سمجھیں گے تو یہ دیش دردگتی سے آگے بڑھے گا اور بہت جلدی اپنے نئے سے نئے مقام کو پائے گا ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش آگے بڑھے اور دیش ایدی پرگتی کرے گا تو ہم بھی پرگتی کریں گے ایک اچھے دیش کے ناغرے ہیں ہم اور اس دیش کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا ہم سب کا کرتب بھی نہیں دھرم بھی ہے تو مدیتر مدیترو ہم اپنے آپ کو اگزامین کریں اور کچھ نئے سنکل ہم آج کے دن لیں بہت بہت دھنیواد